ہیلو فرنڈز ہم نسیم اس گل کی بائیگریفی کو ڈسکس کر چکے تھے اور اس کے بعد ہمیں نسیم کی امپورنٹ جو وکس ہے نسیم کے ان کو ڈسکس کرنا تھا لیکن فرنڈز کچھ ٹیکنیکل اسیوز رہے ہیں جن کے قارن یہ لیکچر اپنے ٹریڈیشنل وے میں ریکارڈ کرنا پاسبل نہیں ہو پایا اس لئے مجھے ہاں اس کی ریکارڈنگ کا سارا لینا پڑا تو چلی فرنڈز کوئی بات نہیں فیلان ایسے ہی آپ کام چلا لیجئے گا تو چلیے لیٹس سٹارٹ دیکھیں ہم بات کر لیتے ہیں نسیم اس گل کے امپورنٹ وکس کی تو اس میں نسیم نے پویٹری لکھی ڈراما لکھا اور جو بھی امپورنٹ چیزیں لکھی ان کو ہم پہلے لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اگر ان کے پویٹری کلیکشن کی بات کریں تو ان کا جو فرسٹ پویٹری کلیکشن تھا لندن میں پبلیش ہوا 1952 میں اور نام تھا اس کا A Time to Change and Other Poems A Time to Change and Other Poems سیکنڈ کلیکشن تھا 60 پویمز یہ بومبے میں پبلیش ہوا in the year 1953 تھرڈ کلیکشن تھا فرنڈز The Third کے نام سے ہی clear اس کے بعد آیا The Unfinished Man اور جو آیا 1960 میں 1960 میں The Exact Name 1965 میں اور Him in Darkness and پویٹری پویمز 1976 میں اور اس کے بعد ایک کمپینڈیم تھا ان کا یعنی ایک کلیکٹڈ جو پویمز کے نام سے آیا اور وہ تھا فرنڈز 1966 میں آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ جو ڈراماز انہوں نے لکھے کون کونسی ڈراماز لکھے دیکھ لیتے ہیں ایک بار تھوڑا فونٹ بڑھا کر لوگیں دیکھیں ایک تھا نلینی اور نلینی لکھا نلینی A Comedy in Three Acts clear friends اس کے بعد تھا Marriage Poem نام تھا پلے کا Marriage Poem پویم لیکن یہ ایکچول میں پویم نہیں ہے یہ ایک وان ایکٹ پلے ہے اور Comedy ہے The Sleep Walkers یعنی نید میں چلنے والے یہ بھی وان ایکٹ پلے ہے ایک فارس ہے اور Song of Deprivation Who Needs No Introduction یہ Unpublished Work تھا اور Do Not Call It A Suicide تو یہ ان کے کچھ important ڈراماز رہے ہیں clear friends کچھ بکس انہوں نے ایڈیٹ کی اس میں نام آتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو Indian Writers in Conference کا Indian Writers in Conference اور اور جو Next تھا وہ تھا Associate Editor The India clear friends تو یہ ان کے important کچھ collections تھے کچھ important works تھے اب بات کر لیتے ہیں ان کی جو کچھ poems رہی ہیں کون کون سی poem رہی کیا رہی ان کو discuss کر لیں تھوڑا سا دیکھیں important poems of the author author کی important poems کون کون سی تھی دیکھ لیتے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے A Time To Change کیا friends A Time To Change اور actual میں یہ important poems ہے poems نہیں ہے یہ actually A Time To Change کیا ہے poetry collection ہے تو poetry collection ہے ان کا first poetry collection رہا ہے 1952 میں آیا اور اس میں جو emphasis دیتے ہیں وہ poetry love and marriage جو poems اس volume میں ہیں ان میں جو 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 دیا ہے نسم نے وہ دیا ہے poetry پر love پر اور marriage پر اس کے نام بات کرتے ہیں poetry وہ کہتے ہیں کہ poetry is a way of life poetry جیون کا ایک طریقہ ہے a continuous flow ایک لگاتار flow لگاتار پروہ he differentiate between a poem and poetry saying اور poem کو الگ کرتے ہیں کیسے الگ کرتے ہیں کس بات کو کہتے ہو الگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ poem is an episode completed in an hour or two but poetry is something more کہ poem ہے وہ تو ایک episode ہوتی ہے جو ایک گھنٹے میں پوری ہو جائے یا دو گھنٹے میں پوری ہو جائے لیکن جو poetry ہوتی ہے وہ اسے کچھ ادھک ہوتی ہے بات کے لئے ہو گی friends poem is an episode تو اس کو learn کر لیں ایک ایک point کو is an episode completed in an hour or two poem تو ایک episode ہوتی ہے جو ایک گھنٹے میں یا دو گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے لیکن جو poetry ہوتی ہے وہ اس سے کچھ اور زیادہ ہوتی ہے the poet reveals the quarrels of married life openly کیا بتاتے ہیں ان poems میں جو married life میں quals ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں ان کو open لیا بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے poet of city life ایک city life کا poet ان کو کہا جاتا ہے یعنی ایک شہری poet اگر آپ ایک جام میں question آتا ہے who is called a city poet city life poet تو آپ چاہے نظیم ہے یہ جو poetry collection رہا ہے اس میں کون کون سی important poems رہی ہیں زرہ نام دیکھ لیتے ہیں friends to a certain lady a time to change دیکھئے جو poetry collection ہے a time to change یہ poem بھی رہی ہے poem کا بھی title ہے the double or horror on meeting a pedant or something to pursue on an african mask and god revealed communication poetry history and commitment today i may try it دیکھئے friends اگر نیسیم اسکل کی overall poems کی بات کریں تو نیسیم میں بہت زیادہ پڑھنے کو نہیں ہے دو چار poems ہیں important ہیں جس میں نام سب سے زیادہ اکثر جو questions آتے ہیں وہ آتے night of the پویم تو بہت لکھی آتھر نے لیکن exam کے point of view سے جو ہمیں لرن کرنا ہے بیографی لرن کر لیں important collection لرن کر لیں اور اسی کے ساتھ جو پویم رہی ہے night of the scorpion بس اس کو یا اکادی پویم اور ہے ان کو ہم کیا کریں تھوڑا discuss کر لیں تھوڑی ڈیٹیل ان کی جرور پڑھ لیں دیکھ second collection کی بات کرتے ہیں جو آیا تھا 1953 میں اور 1953 میں آیا یہ ان کا second poetry collection تھا clear friends اور the poems in this volume have the influence of W.B. East Herbert اور William Blake ان poems پر جو effect دیکھنے کو ملتا ہے جو پر بھاب دیکھنے کو ملتا ہے وہ کن کا ملتا ہے William Butler East اور Harvard اور William Blake ان کا پر بھاب ان poems پر دکھائی دیتا ہے بات clear ہوگی friends the poems in this collection talk of sex frankly اس collection میں وہ بات کیا کرتے ہیں وہ اپنے کمل آداز کے mood میں آتے ہیں traditionally یعنی sex کے وہ بات کرتے ہیں اور وہ جو common objects ہوتے ہیں ان سے وہ پویٹری کو کیا کرتے ہیں کر لیتے ہیں اور وہ بینہ کسی کرافٹ کے پویٹری کو لکھنے کے پق میں نہیں ہوتے اور ان کی جو مانو جاتی کے پرتی چنتہ ہے وہ بھی یہاں دکھائی پڑتی ہے کیا کہتے ہیں وہ میں چاہتا ہوں یہ مانو جاتی میں ایک بیلنس جو ہے وہ مانو یہ طریقے سے بنا رہے آگے بڑھتے ہیں ہیومن ریلیشن شیپ لو اور سیکس فلو ان دس کلیکشن اگر اس کلیکشن کی بات کریں تو اس کی جو تھیم رہی ہے وہ کیا رہی ہے وہ تھیم رہی ہے ریلیشن شیپ لو اور سیکس بات کلیر ہو گئی اچھا اس سے پہلے والا جو وولیوم تھا اس میں کس پر جوڑ دے رہے تھے اس میں وہ تین چیزوں پر جوڑ دے رہے تھے بات کلیر ہو گئی سیکنڈ کلیکشن یعنی یہ جو ہمارا کلیکشن ہے سیکسٹی پویمز اس میں وہ امفیسز دیتے ہیں کس پہ دیتے ہیں سیکس پر اور لب پر اور ہیومن ریلیشنشپ پر اس میں کچھ امپورٹنٹ پویمز دیکھ لیتے ہیں کونسی ہیں کرییشن دہ سٹفڈ آول مریج پویم دہ اوڈ بائیس تو نائیٹ آف لب آف 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 سٹوری دہ سٹوان آف 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 کلیف خیلی بڑھ جاتے ہیں آگے آف 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 تھا دیکھ لیتے ہیں وہ کس نام سے تھا نام تھا فرنس دا تھرڈ دا تھرڈ اس نیسیم اسکلز پویٹری کلیکشن پبلیشد ان نائنٹین ففٹی نائن انیس سو انسٹھ میں پویٹری کلیکشن جو ہے پبلیش ہوا ایٹ کلیرلی شوز میچورٹی ان تھیم اینڈ ٹیکنیک سیکس ان ہیومن باڈی آر آلزو پرزنٹ اور ایکچولی اس کلیکشن کی بات کریں تو اس میں میچورٹی ان تھیم اینڈ ٹیکنیک اس کی جو تھیم ہے یا ٹیکنیک ہے اس میں پویم کی ان میں میچورٹی رکھائیت پڑتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ دو چیزوں کی یہاں بقالت کرتے ہیں اور وہ ہے سیکس اینڈ ہیومن باڈی ہی ایمرزز ایز این اربن پویٹ ایک اربن پویٹ کے روپ میں وہ آگے بڑھتے ہیں ہیومن ریلیشنشپ لوگ سیکس اینڈ انڈ اربن لائف بکم ہیز فیوریٹ تھیمز ویچ ہی ٹچیز اینڈ ہیچ پویمز کون کونسی چیزوں کو اپنی پویم میں ٹچ کرتے ہیں وہ ہیومن ریلیشنشپ مانوی سمبند لوگ سیکس اینڈ آربن لائف اور شہری جیون یہ وہ چیزیں ہیں ان کی فیوریٹ تھیم ہیں اور ان کو وہ کیا کرتے ہیں اپنی پویمز میں ان کا ٹچ جو ہے وہ دکھائی پڑتا ہے دیکھیں وہ ان کا جو ہارٹ ہے وہ جھکا ہوا ہے means وہ محسوس کرتا ہے کس کو محسوس کرتا ہے جو ایک ویکر سیکسن ہوتا ہے سوسائیٹی کا اس کے درد کو وہ محسوس کرتے ہیں the poet gives spiritual touches اسی کے ساتھ spiritual touches وہ دیتے ہیں he peeps into human nature to give psychological touches اور وہ human nature میں مانو کی پروورتی میں جھاگتے ہیں اس کو psychological touch دینے کے لیے the poem also touch god meditation and prayer etc تو بات ساری کلیر ہوئے فرنس اس poetry collection میں کیا ہے کیسے ہے اور poems کی بات کر لیتے ہیں بھائی کون کون سی poems ہیں اس collection میں episode at the hotel in the queue for her aside to night situation for loves record the language of lovers sparrows walking encounter prayer wisdom song of desolation and and december بات کے لیے فرنس چلیے اب آگے بڑھ جاتے ہیں بھائی ان کا جو next poetry collection تھا the unfinished man the unfinished man پر دیکھ لیتے ہیں ذرا کیا کیا ہے اس collection میں this collection exhibits is mastery over craft music and melody یعنی یہ جو poetry collection ہے یہ ان کی جو mastery ہے کس پر mastery ہے ان کی کلا پر music پر اور melody پر تو اس کو یہ بتاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس میں وہ بتاتے ہیں نظم ایسے دکھائی پڑتے ہیں جیسے وہ ایک ہائی آرڈر کے پویٹ ہو music میں چھو اور پویٹ وہ دکھائی پڑتے ہیں اور collection کب آیا تھا فرنس 1960 میں آیا اس کا جو title ہے وہ لیا گیا ہے William Butler East کی poem رہی ہے A Dialogue of Self and Soul سے clear بات سواج میں آگے فرنس کیا ہے title The Unfinished Man Bombay becomes the symbol of urban life اور اگر urban life کی وہ بات کرتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں بومبے کی چونکہ بومبے میں رہتے تھے تو اس لئے وہ urban life میں بومبے کی بات کرتے ہیں اس کے لئے سون alienation loneliness frustration and ugliness of urban life کس کس چیز کو دکھایا ہے alienation loneliness frustration and ugliness تو یہ چار چیزیں یہ دکھائی پڑی ہیں urban life کی اور اس میں important poems تھی اس collection میں کون کون سی تھی فرنس دیکھ ریتندرہ urban a morning walk case study enterprise love sonnet event marriage commitment and gemini رہا ہے clear آج آتے ہیں فرنس next collection کی طرف the exact name اور poetry collection تھا 20 poems کا اور publish ہوا تھا 1965 میں اور اس کے title کی اگر بات کریں تو title لیا گیا ہے جوان ریمن جیمین لائنس اور لائنس کیا ہے انٹیلیجنس give me the exact name of things تو یہاں سے انہوں نے title ہے the exact name یہ لیا ہے کن کی poem سے جوان ریمن ڈیمین is clear he gives psychological touches to his poems اپنی poems میں وہ psychological دیتے ہے and searches for the cause of loneliness in life اور جیون میں وہ loneliness کا جو ایک cause ہے اس کو سرچ کرتے ہیں clear آگے بڑھ جاتے ہیں friends he also describes indian tradition and culture بھارتی tradition کو بھارتی پرمپرا کو بھارتی سنسکرطی کو describe کرتے ہیں and east to west conflict through suggestive images اور پورا اور پسیم کا ایک conflict images کے مادیب سے وہ دکھاتے ہیں لاب پویم ان کی جو لاب پویم ہیں وہ لافٹی ہیں اور full of depth ہیں clear means exalted ہیں اور اسی کے ساتھ full of depth ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کو وہ environment سے isolate کر لیتے ہیں اور ان کا autobiographical جو flavor ہے ایک poem میں دکھائی پڑتا ہے poem ہے background casually اور he surprises the reader when he calls himself a poet rascal clown جب وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں poet rascal اور clown کہتے ہیں تو reader بھی surprise ہو جاتا ہے بھائی کیا کہ دیا اپنے آپ کو he longs for complete sexual understanding between man and woman اور وہ اچھا کرتے ہیں ایک complete understanding کس کے بیچ پھروش اور محیلہ کے بیچ sexual relationship کو لے کر in some of his poems he uses the myth of rada kashna and shiv and parvati کچھ جگہ وہ کیا use کرتے ہیں rada kashna shiv اور parvati جو myth ہیں ان کو use کرتے ہے کیلئے فرنس تو جو poetry collection تھے وہ ہم نے یہاں لیے اور باقی جو تھوڑا بہت matter ہے کچھ important poems ہیں ان کو لے کے جو points ہیں وہ اگلے lecture میں آپ کو provide کر دوں گا تو چلئے فرنس ملتے ہیں نیکھ lecture me now thanks for watching this video